رسول اللہ علیہ وسلم ہم عباد و فعوض و بلکہ حیمد شیطان و رجیم معزز صافحہ حضرات آج ہم آپ کے خدمت میں ایک بار پھر اس امید کے ذات حاضر ہوئے کہ ہماری آواز کو سریع طریقے سے پہنچانے کے لئے ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور انشاءاللہ کل اخبارات کے شیح سرکیوں کا زہنب بھی بنیں گے وزر صافحہ حضرات جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں امریکی سازش کے امع پر حکومتوں کو تبدیل کر کے اس ملک کو دوزشتہ ستر سالوں سے لوٹنے والے چورو اور ڈاکون کو حکومت دی گئی ہے اور یہ عمل ہم سب پاکستانیوں کے لئے افسوسناک ہے چورو کے چولے نے اس ملک کو پہلے بھی دونوں ہموں سے لوٹا تھا اور اب بھی لوٹ رہے ہیں جو قومی دولت کو لوٹا باہر ملک سے باہر رکھا گیا ہے محضر صافحہ حضرات جن کو حکومت دی گئی ہے ان تمام پرکرپشن کے کیسز موجود ہیں اور یہ تمام وہ اناثر ہے جو اس سے پرسی کی خاطر ملک کو بھی بیچنے کے لئے تیار پاکستانی ہم سب کے لئے اس خطرناک سودہ بازی پر خاموش بیٹھنا بہت بڑا خطرناک جرم ہوگا جو مستقبل کے نوجوان ہمارے گلے میں پکڑیں گے محضر صافحہ حضرات مجھے خوشی کی اس بات کی ہے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ازادی کا اتعظم محمد علی جنہ نے اپنے ولولہ انگیز قیادت میں جلائی تھی اور پوری ہندوستان کے مسلمانوں نے ازادی کی روح کنک دی آج ایک بار پھر ہم قوم یہ خوشی دیکھ رہے ہیں کہ قوم کے جوش و خروش کے ڈاکوں چوروں کے محلوں میں درانے ڈال دی ہیں اور اپنے حواس کو بیٹھے ہیں قوم کی غیرت اور خودداری جاگ چکی ہے اس مرحلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ورکر پاٹینون نوجوانوں کی ضرورت بن چکی ہے لہذا آج پریس کان پریس میں پاکستان ورکر پاٹینون چوروں اور ڈاکوں کے کرپشن کے خلاف ایلانی جنگ کرتے ہیں ہم پاکستان کو بیچنے نہیں دیں گے اپنی جان کی قربانی دے کر اس وطن کو بچائیں گے یہ وطن چوروں ڈاکوں کا نہیں ہے یہ ہمارا ہے موزد صاحبِ ادرات آپ نے دیکھا کہ چند ماہ میں چوروں کے ٹھولے نے پاکستان کی کیا حلب کر دی ہے اور کہتے تھے کہ ہماری معاشی ٹیم پاکستان کو اپنی پاؤں پہ کڑا کریں گے مگر اتدار پرستون نے پرستون کو امریکی سازش پر اتدار ملی تو کھون نے دیکھ لیا کہ ایک کے معاشی ٹیم کی سلاحکوں کے غبارے سے ہوا نکل گئی اور ملک تباہی مزید تباہی کی جانب دیکھیں دیا ہے سابقہ ہو خوبت نے کہ ٹھول کی قیمتوں میں پانچ روپے مہنگا کرتے تو یہ سب ٹھول چیختے تھے اور وہاں علاہ کرتے تھے آج خود پی ٹھول مصنوعات کی قیمتوں میں کہا سے کہا تک تک لے گئے شرم مانی چاہیے پی ڈی ایم کی قیادت کو ڈوب مرنا چاہیے یہ اقتدار یہ صرف اقتدار پرست اتحادی ہے اور اقتدار ملتے ہی کسی نے اپنے بیٹے بیٹیوں کے اقتدار سے مستفید کرایا اترم صحابی حضرات سابقہ و فاقی حکومت نے اس ملک اور قوم کے لئے جو خدمات کی وہ کسی سے بوشی دیا نہیں ہے تمام وہ سیاسی جماعتیں جو ستھر سامو سے قوم اور ملک کے خزانے کو روپ رہے ہیں اور کرپشن کے ریکارڈ قائم کے قائم کے وہ متحد ہو کر بیرونی طاقتوں کی توسط سے حکومت کا خاتمہ کیا لیکن یہ پارٹیاں یاد رکھیں کہ وہ نے حکومت تو ختم کر دیا لیکن عوام کی ذہن کو ختم نہیں کیا پاکستان ورکر پارٹی نون ملک کی استحقام اور عوام کی رہنماری کے لئے برپور کردار ادا کریں گے ایک دن ضرور آئے گا کہ ان پارٹیوں کا اتصاب کرنے کے لئے ملک کی اتاروں کے ساتھ مل کر کاروائی کریں گے موجودہ حکومت نے مہنگائی ریکارڈ قائم کر کے ایک عام شخص کی زندگی عجرن بنا دی اور ہر شخص مہنگائی بیروزگاری جس سے عوام تھنگ آ چکے ہیں اس مہنگائی کی صورت میں ملک کے عوام کو باہر لکننا ہوگا تاکہ ان کرپشن زدہ پارٹیوں کا خاتمہ کر کے ایک بار پھر ملک میں ایک جمہوری عوام دوست حکومت لانے کی کوشش کریں گے سبائی حکومت کمیونٹی ٹیچرز اٹھاروے ترمین اکٹ کی پاسداری اور نو سو تیرہ ٹیچرز کو پوری طور پر مستقل دیا جائے حالیہ بک بوزر ساکھے عزرات حالیہ پارشون سے ٹویٹر سمیت ملوشتان کے دیگر علاقوں میں تو پانی پارشون نے تباہی مچا گی اب تک ہماری معلومات کے مطابق تیس ہزے زائد آفرات جانبھاک درجلوز رخمی اور لا پتہ ہو گئے مسئلے طبع سینکرو سینکرو کتابہ بھی مال میں ریشی بیئے چکی ہے عوام کی خدمت کرنے کے لیے ماضی کی طرح ایک بار پھر افواج پاکستان پیپسی بلوچستان اور دیگر سی پورٹیلکار مہدان میں آ کر خدمت کر رہی ہیں لیکن ہماری حکومت اور خاص کرپیڈے میں جو صرف کاغذری کاروائی تک میدود ہے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کی ہے حالیہ پارشون کے حوالے سے محکمہ مسلمیات نے بھی شہید اطلاع بھی کی تھی اور حکومت کو حیلق دی رکھا لیکن حکومت کی جانب سے ایک تاماد نہ ہوئے جس کے وجہ سے بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے جس کا خیم ایسا قوم پر کت رہی ہے اگر حکومت پر وقت کاغوائی کرتے تھے تو آج یہ نوبت نہیں آتی حکومت کے وقت نقصانات کا ازالہ کے لئے تمام متاثرہ اللہ کو خواہ پتزدہ قرار دیا جائے اور نقصانات کا خوئی طور پر ازالہ کریں نوزر صافیح ازرات عرصہ دراز سے ملکہ اور خاص کا گروچستان میں لامونیہات بی ٹی ایم سے تعلق رکھنے والے نوجوات اور ان کی جانی قیادت ٹپ تھا ملکہ اور ایک داروں کے خلاف غلط بیانی کر رہی ہے جنسے کے دوران پاکستان کے خلاف نازیب آنفاز استعمال کیے گئے اور حتیٰ کہ قومی پرچھم کی توہیم کی گئی ہے جس کے ہم برکر مضامت کرتے ہیں اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ مدوقع اداموں سے احفیر کرتے ہیں کہ وہ اس سرسلے میں کاروائی عمل میں لائی جائے جن لوگوں نے یہ نروائی اقدام اختار کیا گیا اس کے خلاف آئین پاکستان کے حیث کاروائی اور گلتار کر کے دیشت گردی کا مقدمہ بنایا جائے نہونے کی صورت میں قوم خود ان سے اتساب لیں گے آخر میں گزشتہ روز حق کا و سچ کی عرمبردار صحابی عمران ریاض کی گریبتاری کی پرزور ارپاس میں مضامت کرتا ہو اور یہ بزدلی کاکہ بزدلون کا کام ہے کہ حق کا و سچ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں واخر دوان عزیز خند علی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی موسیقی